صحیح ہوگی عبید عبید نے مانا ہے کہ پاکستان کی کوئی اوقات نہیں اس کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں سمسیہ تو چین ہے آپ پاکستان کو طاقتور بتا رہے ہیں میں پاکستان کو طاقتور بلکل نہیں بتا رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ جیس ادیش سے سرجکل سٹرائک کی گئی تھی وہ ادیش سفل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اندر گز کر اتنے آتنکوادیوں کو سبق سکھایا ہے اتنے آتنکوادیوں کو مارا ہے کہ اس کے بعد آتنکوادی حملہ ہمارے دیش پر نہیں ہوگا لیکن ہو رہے میں یہ بولنے چاہ رہا ہوں تو ہمارے سمسیہ کا سمادہ نہیں ہوا ہے اور آخری بات میں یہاں پر یہ رکھنا چاہوں گا کہ پردان منتری جی پات سال ہوئے علوامہ کے بارے میں آج تک ہمارے دیش کے ناغرکوں کو کیا جانکر ہی حاصل ہوئے کس نے یہ حملہ کیا کہاں سے آر ڈی ایکس آیا کیا ایکشن لی گئی ان پر یہ سب پانچ سال ہونے کے بات بھی ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس پر کون بات کرے گا ٹھیک ہے پریم شکلا جی جواب دیجئے دیکھیں دراصل لوگ جو ہیں کس طرح سے اندکار میں جینے کے عادی ہیں پولوامہ پر چارشیٹ فائل ہوئی ہے اس چارشیٹ میں کہاں سے آر ڈی ایکس آیا ہے وہیں سے آیا ہے بھارہ مار چنیس سو تیرانوے میں شرط پور کے ساتھی شرط پور کے ساتھی جہاں سے آر ڈی ایکس لے آئے تھے اور شرط پور کے سن تھاپا سے بڑے قریبی سمبن تھے شرط پور کے ابو حاسیم آجبی سے بڑے قریبی سمبن تھے ٹائگر مہمن جو ہے داؤد ابراہیم شرط پور کے بہت قریبی تھے انیس ابراہیم جو داؤد ابراہیم کا چھوٹا بھائی تھا وہ اے trust میں شرط پور کے ساتھ trustی بھی تھا یہ بھی جان لیجی آپ تو شرط پوار کا کس طرح سے آتنکوادیوں کو سمرتا رہا چھبیسی گیارہ کی گھٹنا کے میں جہاں سے آتنکوادی آئے تھے نا اسی دیش سے جو ہے آرڈی ایکس پلواما کے لیے آئے تھے اس کی باقاعدہ سب کی گرفتاریاں ہوئی چار شیٹ فائل ہے اس میں مقدمہ چل رہا ہے پلواما کے معاملے میں تو اس لیے جھوٹ بولنا بند کر دیا جائے ایک بات دوسری بات آپ جو بارم بار کہہ رہے ہیں بھائی میرے پاکستان جو ہے بارہ مارچ 1993 سے لے کے جو دو ہزار پانچ میں جو ہے دو ہزار چھے میں ٹرینوں میں اس نے بلاسٹ کیا آپ کا گریمنترہ لے تھا سرط پوار کی ان سی پی کے پاس جو ہے اس میں گریمنترہ لے تھا ساپ آپ نے کیا کیا دو ہزار چھے کے جو آپ کے ابیوکت تھے ان پر باقاعدہ مقدمہ چلانے نے بھی آپ کی اسمرتتا کی کیسی تھی مہیش چوار جی جواب دینا چاہیں گے ایک لائن میں جواب دے دیجے بلکل بلکل جواب دینا چاہوں گا جیس شرط پوار کی ابھی شکلا جی بات کر رہے ہیں باڑی ابھیمان سے ہمارے دیش کے پردان منتری نریندر مودی جی کہتے میں شرط پوار جی کی انگلی پکڑ کے راجنیتی میں آیا بٹکتی اتما بٹکتی اتما بٹکتی اتما اور بہت ہاں تھاکرے کہتے تھے مہدیہ چپوٹیا چھیک ہے چلیے چلیے ٹھیک ہے میں ایک لوزن کمنٹ راجیو رنجن جی سے لینا چاہوں گا راجیو رنجن جی کل ملا کر کے وپکش کا آروپ یہ ہے کہ بیروزگاری پر مودی جی نہیں بولتے مودی جی بڑھتی ہوئی مہنگائی پر نہیں بولتے تو پھر ہندو مسلم کرتے ہیں تو پھر بھارت پاکستان کرتے ہیں اور یہی اب اس چناو میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں یہ ایک لڑائی جو ہمارے جوان لڑتے ہیں اور ایک لڑائی کمانڈرز اور سٹیٹیجیز جو پرسپسن وار جس کو ہم کہتے ہیں دیکھیں جو ایک نیرٹیب بیل کرنے کی کوسس چائنا نے کی کہ انہوں نے ہندوستان میں کئی ستھانوں پر انہوں نے اتکرمن کیا کبجہ کیا لدداد میں وہ گھوسے جو پیپلز لیبریشن آرمی گلوبل ٹائمز یہ پیپلز ڈیلی گلوبل ٹائمز سب کے جو بیان ہیں اور دیش کے اندر کئی ایسے بیان نیتاؤں کے بیان ہیں ان کو جوڑ کر آپ دیکھیں گے تو یہ جرور لگے گا کہ جو کچھ ان کی اور سے کہا جاتا ہے اس کو سپورٹ مل جاتا ہے جانے انجانے میں آپ مونیر اکرم کا بیان دکھا رہے ہیں مونیر اکرم کا سندر کیا ہے لیکن مونیر اکرم کے بیان کو ہم تو استعمال کرنا ہے پاکستان کی کمجوری کے طور پر تو ہمارے نیتاؤں کے بیان کو وہاں چائنہ میں جو دو ان کے بڑے جو پریمیر ڈیلیز یا میگیجنز ہیں وہ اپنے طریقے سے اس کا استعمال کر رہا ہے کل ملاک راجیب رنجن جی ہونا یہ چاہیے کہ چنانب علی پرس پر باٹیوں کا پکش بپکش کے آپسی لڑائی کا ایک اتصاب ہے ایک بڑا پیارا اتصاب ہے لیکن اس میں بھی کسی بھی طریقے سے بیان بازی کسی کی طرف سے بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اپنے دیش کو آپ کمزور پورٹرے کریں اس کو مجبور پورٹرے کریں اسے دشمن دیش کو زیادہ اور اپنے دیش کو کم تر آپ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں یہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے لڑائی میں اس طریقے کے داؤں پیچ نہیں ہونے چاہیے برحال آج کی ڈیبیٹ میں سبھی مہمانوں کا شامل ہونے کے لیے میں بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا تال ٹھوکے میں شامل ہونے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت آبھار کل شام پانچ بجے پھر ایک مدہ لے کر کے سوال کریں گے